بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ لیکٹر میں ہم نے ناعت کے تین اشار پڑے تھے اس کو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے دکھا ہے اور اس میں انہوں نے نبی پاس حضرم بھار بلائے حدیدر پیش کی ہیں آج ہم اس کا چوتھا شیئر پڑیں گے نفستین ابو بکر پیر مری سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں جو نبی پاس حضرم کے ساتھی ہیں پہلے خلیفہ ہیں اور ان خیرم کی بہت عقیدت ہے عمر پنجا پھر پیر جو دو مری دیو مری عمر دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ عمر فاروق ہیں جو تاغذتی طالقوں کا پنجاب رونے کی طاقت آتی ہیں اس شیر میں پہلے دو خلیفہ جو ہیں خلط عبوب کے صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں ہے وہ تذکرہ ہے کہ بزرگ کو جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو عمر کے صدیق نے اسلام پھول کیا عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساتھی میں شامل ہیں اور اس کے بعد جو ہے خلط عمر جو ہیں وہ اپنی جو ہشمت کی ملاب پر شیطانی کا تذکرہ ہیں ان کا پنجا پھولنے کی کسی حصیت رکھتے ہیں ان میں یہ طاقت ہے اس میں دونوں خلط عراہدین کا جنبی پاسکرہ تذکرہ تذکرہ کیا گیا ہے اور عمر فاروق جو ہیں ان کی حبت کا تذکرہ ہے کس طرح تاغوتی طاقتوں کو بچھارنے والے ہیں خرد مند عثمان شاہد زندہ دار اور تیسرے جو ہیں خلیفہ جہت عثمان غنی ہیں جو رات شب بداری میں رات کوٹکرہ باتیں گانے والے ہیں اکل مند ہیں دھانا ہیں اور یہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں اس کے بعد نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہیں وہ اضرر ہوئے چہارم علی شاہ دلدل سوار اور چوتھے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی کرملا با جو ہیں کیونکہ شاہی سواری کے وہ چلانے والے ہیں نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو چلانے کا انہیں شہر فاصل ہے تو اس دونوں شہر میں جو ہے خلق فیرہ راشدین کا تذکرہ ہے پہلے مہد عباد صدیق کا کہ وہ عمر سیدہ لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطر کا حق ادا کیا دوسرے خلیفہ جو ہیں حضرت علیہ وسلم کے دوران جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو شفت سے پیش آئے دوسرے خلیفہ جو ہیں حضرت عمر عمر فاروق ہیں جو اپنی حیبت دب دے کی ملاب پر جا ہے تو گتی طاقتوں کو شیطانی طاقتوں کو کچھ دینے کی سرائی کرتے ہیں یہ سخت کی رکمران ہیں اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے پوچھا دیا ہے تیسرے خلیفہ جو ہیں عثمان غنی ہیں جو شب ادھار ہیں عبادت ظاہر ہیں عقل مند ہے اور راتوں کوٹ کا عبادت کھانے کے لئے ہیں چوتھے خلیفہ تعلی کا تذکرہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ شاہی سواری کے جو ہیں چلانے والے ہیں نبی نبی پاکسا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہ ہو یہ دمازے رسول ہیں اور جب آپ نبی پاکسا صلی اللہ علیہ وسلم حجت سنوائی تو آپ کو اپنی چار پائی پر جائے ہو سرا کر رہے ہیں یہ چار خلیفہ کا تذکرہ ہے کہ کس طرح جائے نبی پاکسا صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کے بعد جو چیکے بات یہ گرے جو ہے خلفہ راکی نائے انہوں نے اسلام کی جو ہے ایک سر بول بولا کیا اور ان میں وہ قضی کا پہلا نمبر ہے عمر فروب جو ہے جو آپ نے دردبا اور حیبر گمہ پر جائے ہیں وہ شیطانی اور تغوتی طاقتوں کو گوچھت دینے والے ہیں انہوں نے بڑی بڑی فضوحات کی ہیں اسلام کم میں حضرت امت عدد ہو جائے بڑا سنیری دور ہے اور تیسرے جو ہیں وہ حیث عثمان گری ہیں جو راتوں کو اٹھ کر باتیں گزا کرنے والے ہیں بات کرنے والے ہیں اللہ کی جو ہے یاد میں محب رہتے ہیں اور عقل مند ہیں اور چوتھے جو ہے تلی جو ہیں جو شاہد نبی پاکسا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کو انہیں خیفہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح جو ہے چارو خریفہ کی ہے نیات میں جو ہے نبی پاکسا صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ وابستگی اور ان کی جو ہے بے ہمارا انتان جو ہے ان کی ساتھ جو ہے ہمارا کھا 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 کھای